موسیقی موسیقی ویلکم ٹوز و فوڈ السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں انین چیزی رنگز تو یہ چیز کے ساتھ ہم بنائیں گے کس طرح سے بنائیں گے میں بتاتی ہوں آپ کو ہم دو طرح سے آپ کو بتائیں گے ایک بیسن کے ساتھ ایک پریٹ کرنگز کے ساتھ بنائیں گے اور یہ بہت اچھے بہت کرنچی بنتے ہیں بڑے سائز کی ہمیں پیاز لینی ہے تو میں اس کو چھیل کر کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پیاز کو میں نے چھیل لیا ہے ہمیں بڑے رنگز چاہیے اور موٹے رنگز چاہیے اس طریقے سے اتنے موٹے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے رنگز ہم اس میں سے نکال دیں گے ہمیں یہ رنگز چاہیے اس طریقے سے ہم اپنے رنگز یہ نکال دیں گے آپ یہ دیکھیں اسی طرح میں سب کرتی ہوں اس طرح سے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہمیں رنگ لینا ہے چیز کے میں سلائز کر رہی ہوں اس طرح سے میں نے یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں چیز نظر آ رہی ہے اس طرح سے میں نے سب میں بھڑ لیا ہے اب میں آپ کو اس میں لگا کے دکھا دیتی ہوں آپ نے چیز اٹھائی اس طرح سے لیے ہمیں پیاس لگائیں گے اور یہ رنگ ہم نے اس میں رکھ دینا ہے یہ چیز ہماری اب میں بیسن تیار کر رہی ہوں بیسن میں ہمیں ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک کیونکہ ہماری رنگ پوست کام ہے آپ اپنے حساب سے رکھئے گا تھوڑی سی حلتی لال مرچ اور نمک ڈالا ہے اب ہم اس کو اچھا سا تھوڑا سا میں اس میں ڈال رہی ہوں کونفلو اور ہلکا سا میں نے میدہ ڈالا ہے اس سے بڑے اچھے سا کرنک سے بنتے ہیں تھوڑا سا میں دھنیا ڈال رہی ہوں اس میں بڑا اچھا لگتا ہے فرائی کرنے میں اور نظر آتا ہے تو بہت خوبصورتی آتی ہے تھوڑا سا میں زیرہ لے رہی ہوں جو ہاتھ سے مسل کر اس میں میں ڈال دوں گی ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے بریٹس کم کم میں بتاؤں گے آپ کو جو چیز کے ساتھ میں نے بنائی یہ ہم ساتھ بنائیں گے ایک انڈر لیا ہے میں نے اس کو مچھا سا بھٹ کر لیں گے بریٹس کمز ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سی کٹی ملچ اور ون پنچ نمک ڈالوں گے اس کو ہم کریں گے میٹس رنگ کو لگائیں گے ہم میدہ میں اس طرح سے ہم ہر انین کو بہت احتیاط سے ہمیں اٹھانا ہے انڈے میں ڈپ کریں گے اور ڈرٹ کرنس میں رکھ دیں گے ہم بہت احتیاط سے ہمیں کام کرنا ہے کیونکہ رنگ الگ سے ہم نے ایک ساتھ نہیں کٹے ہیں ڈھوڑ دے گے اس طرح سے ہم سب بنا لیں گے یہ دیکھیں سب کو اسی طرح سے ہم بنا لیں گے دوسرا میں تیار کر رہے ہوں ہلکے ہلکے سے ہم نے میدہ لگایا اور اب میں اس کو کرتی ہوں اس میں ڈال کے فرائی بیسن کے اس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح ہم فرائی کریں اور ہمارا اچھا سا گرم ہو چکا ہے اب میں ڈال رہوں اس میں چیز والے جو پریٹ کرمتے ساتھ ہم نے بنائے اس کو ہم اچھا سا فرائی کریں گے ایک طرف سے اچھا سا براون ہونے کے بعد ہم اس کو کر رہے ہیں چیز والے تو بہت ہی اچھے بنائے ہمارے اچھے سا رنگ ہو چکے ہیں ہم میں اس کو نکال رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہوئے یہ ہمارے چیزی ہیں یہ چیز والے رنگ دیکھ رہے ہیں یہ میں اس کو نکال رہی ہوں پلیٹر میں سرون پلیٹر ہے میرے پاس یہ اس میں نکال رہی ہوں بے انتہا اچھے بنتے اور کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں آپ دیکھیں اس کا کرنچ باقی ہمارے سادے بھی تیار ہو چکے ہیں میں نکال رہے ہیں ان کو سرون پلیٹر میں بہت اچھے بہت زبدیس بنے چیزی بول ہمارے تیار ہو چکے ہیں چیزی بول رنگ سوری تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھے بہتے ہیں بہت کرنچی بنتے جو بریٹر کرم کے ساتھ وہ چیز کے ساتھ بنائیں وہ تو بیندہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنا ہے آپ کس قدر کرنچے اس کا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر ملیں گے کسی اچھی سی ریسیپے کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت سے خیر رکھئے گا ملیں گے کسی اچھے بہت سے خیر رکھئے گا السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں onion چیزی رنگ تو یہ چیز کے ساتھ ہم بنائیں گے کس طرح سے بنائیں گے میں بتاتی ہوں آپ کو ہم دو طرح سے آپ کو بتائیں گے ایک بیسن کے ساتھ ایک پریٹ کرنگز کے ساتھ بنائیں گے اور یہ بہت اچھے بہت کرنچی بنتے ہیں بڑے سائز کی ہمیں پیاز لینی ہے تو میں اس کو چھیل کر کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں پیاز کو میں نے چھیل لیا ہے ہمیں بڑے رنگز چاہیے اور موٹے رنگز چاہیے اس طریقے سے اتنے موٹے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے رنگز ہم اس میں سے نکال دیں گے ہمیں یہ رنگز چاہیے اس طریقے سے ہم اپنے رنگز یہ نکال دیں گے آپ یہ دیکھیں اسی طرح میں سب کرتے ہوں اس طرح سے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہمیں رنگ لینا ہے چیز کے میں سلائز کر رہی ہوں اس طرح سے میں نے یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں چیز نظر آ رہی ہے اس طرح سے میں نے سب میں بھڑ لیا ہے اب میں آپ کو اس میں لگا کی دکھا جاتی ہوں آپ نے چیز اٹھائی اس طرح سے لیے ہمیں پیاس لگائیں گے اور یہ رنگ ہم نے اس میں رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ چیز ہماری اب میں پیسن تیار کر رہی ہوں پیسن میں ہمیں ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک کیونکہ ہماری رنگ پوست کام ہے آپ اپنے حزاب سے رکھئے گا تھوڑی سی ہلتی لال میرچ اور نمک ڈالا ہے میں نے اب ہم اس کو اچھا سا تھوڑا سا میں اس میں ڈال رہا ہوں کون فلو اور ہلکا سا میں نے میدہ ڈالا ہے اس سے بڑے اچھے سا کرنک سے بنتے ہیں تھوڑا سا میں دھنیا ڈال رہی ہوں اس میں بڑا اچھا لگتا ہے فرائی کرنے میں اور نظر آتا ہے تو بہت ہی خوبصورتی آتی ہے تھوڑا سا میں زیرہ لے رہی ہوں جو ہاتھ سے مسل کر اس میں میں ڈال دوں گی ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے بریٹس کم کم میں بتاؤں گے آپ کو جو چیز کے ساتھ میں نے بنائی یہ ہم ساتھ بنائیں گے ایک انڈل یہ ہے میں نے اس کو ہم اچھا سا بھٹ کر لیں گے بریٹ کمز ہیں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کھوڑی سی کھوٹی مرچ اور ون پینچ نمک ڈالوں گی میں اس کو ہم کریں گے مرچ رینگ کو لگائیں گے ہم میدہ میں اس طرح سے ہم ہر انین کو بہت احتیاط سے ہمیں اٹھانا ہے انڈے میں ڈپ کریں گے اور بریٹ کرنس میں رکھ دیں گے بہت احتیاط سے ہمیں کام کرنا ہے کیونکہ رینگ الگ سے ہم نے ایک ساتھ نہیں کٹے ہیں اس طریقے سے ہم سب بنا لیں گے یہ دیکھیں سب کو اسی طرح سے ہم بنا لیں گے دوسرا میں تیار کر رہی ہوں ہلکے ہلکے سے ہم نے میدہ لگایا انڈے میں ڈپ کر لوں اور بریٹ کرنس ایک ہاتھ آپ استعمال کریں جو آپ کا سوکا ہاتھیں خوش کھاتے اسی طرح ہم سب تیار کر لیں گے دوسرا ہم بیسن کے ساتھ کریں گے ہلکا سا ہم اس کو میدہ میں کوٹ کر لیں گے اس طریقے سے اور اب میں اس کو کرٹی ہوں اس میں ڈال کے فرائی بیسن کے اس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح ہم فرائی کریں اور ہمارا اچھا سا گرم ہو چکا ہے اب میں ڈال رہوں اس میں چیز والے جو پریٹ کرمتے ساتھ ہم نے بنائیں اس کو ہم اچھا سا فرائی کریں گے اس طرف سے اچھا سا براؤن ہونے کے بعد ہم اس کو کر رہے ہیں چیز والے تو بہت ہی اچھے بنیں ہمارے اچھے سرنگ ہو چکے ہیں ہم میں اس کو نکال رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے پیارے ہوئے یہ ہمارے چیزی ہے یہ چیز والے رنگ دیکھ رہے ہیں یہ میں اس کو نکال رہی ہوں پلیٹر میں سرنگ پلیٹر ہے میرے پاس یہ اس میں نکال رہی ہوں بے انتہا اچھے بنتے اور کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں آپ دیکھیں اس کا کرنچ باقی ہمارے سادے بھی تیار ہو چکے ہیں میں نکال رہا ہوں ان کو سرنگ پلیٹر میں بہت اچھے بہت ضرورت بنے ہیں بہت اچھے بہت ضرورت بنے ہیں چیزی بول ہمارے تیار ہو چکے ہیں انین چیزی بول رنگ سوری تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھے بہتے ہیں بہت کرنچی بنتے ہیں جو بریٹ کرم کے ساتھ وہ چیز کے ساتھ بنائیں وہ دو بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے آپ کس قدر کرنچ ہے اس کا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر ملیں گے کسی اچھی سی رسیپ کے ساتھ اتاک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سے خیار رکھئے گا موسیقی